بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دینالیچہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کمیونٹی گائیڈلائن وارننگ کے بارے میں اگر آگئی ہے تو کب تک رہے گی اور اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا کرنا پڑے گا اور اگر یہ ختم بھی ہوگی تو کتنے دنوں بعد ختم ہوگی ختم ہوگی بھی یا نہیں تو ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو بغیر ٹائمز ہے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی bell icon کو بھی دباہ دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہاں پہ ایک چیز تو میں آپ کو کلیر کرتا چلوں یوٹیوب ہمیں دیتا ہے تین سٹرائک کے سٹرائک نمبر ون ٹو اور تھری اور جیسے تیسری آئی آپ کا چینل ڈیلیڈ آپ کا سارا کانٹنٹ ڈیلیڈ ہو جائے یوٹیوب کے پلیٹ فرم سے آپ کے چینل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹرائک جو سی آتی ہیں وہ دو قسم کی آتی ہیں کمیونٹی اور کوپی رائٹ ٹھیک ہے بیشک وہ کمیونٹی کی پہلے تین ہو جائے یا کوپی رائٹ کی تین ہو جائے چینل آپ کا ختم ہونا ہی ہونا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کو یوٹیوب ایک پلاس پوائنٹ دینے کے لیے آپ کو ایک وارننگ کی سٹرائک دیتا ہے جو کہ کاؤنٹ نہیں ہوتی وہ ہوتی ضرور ہے لیکن کاؤنٹ نہیں ہوتی سب سے پہلے جب آپ کوئی چیز کمیونٹی یوٹیوب کی کمیونٹی کے خلاف کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمیونٹی گایڈلائن وارنگ آتی ہے وہ بھی ایک سٹرائک ہوتی ہے لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی اس کے بعد جب آپ پھر سے دوبارہ کچھ ویلیشن کرتے ہیں نبی دن کے اندر اندر تو آپ کو کمیونٹی گایڈلائن نمبر ون آ جاتی ہے پھر ٹو اور جیسے ہی تھری آتی ہے تو آپ کو ان سے چینل ہے وہ پروپر طور پر کمپلیٹلی گلیڈ ہو جاتا ہے جو سب سے وارننگ ہے یہ بھی ایک قسم کی سٹرائک ہوتی ہے لیکن یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی اور یہ آپ کو صرف کمیونٹی گایڈلائن کے طور پر ہی ملتی ہے کوپی رائٹ میں آپ کو اس کی وارننگ بھی نہیں آتی سیدھی آپ کو سٹرائک آتی ہے اگر پہلی سٹرائک آگی دوسری اور نبی دن کے اندر اندر تیسری سٹرائک بھی آگی آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ جو مزے کی چیزیں میں آپ کو ایک اور بتاتا دلوں کہ اگر فرص کریں آپ کی ایک سٹرائک آئی پھر دوسری آئی نبی دن کے اندر اندر اگر سیم ڈیے میں آپ کو دو سٹرائک آ جاتی ہیں تو نبی دن کے اندر اندر آپ نے کوئی ایسی پوسٹنگ یا پھر ایسی ویڈیو نہیں ڈالی جو کہ کوپی رائٹ ہو تو آپ کی پچھلی دونوں سٹرائک سرتم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں وارننگ کی وارننگ جب ایک دفعہ آگئی میں ابھی آپ کو اپنے چینل پر بھی لے گے جاتا ہوں وہاں پہ بھی مجھے بھی ایک سٹرائک آئی ہوئی ہے اور وارننگ والی اب یہ وارننگ کی سٹرائک جب سے آپ کے چینل پر آگئی یہ ایک لیبل کے طور پر آپ کے چینل پر چپک جانی ہے اور یہ جانی بھی نہیں ہے جب تک آپ کا چینل رہے گا یہ وارننگ ہے یہ ساتھ چپکی رہے گی یہ ختم نہیں ہونے والی اس کو ختم کرنے کا نہ تو کوئی طریقہ ہے نہ ہی کہ آپ اس کے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ تک رہے گی جب تک آپ کا چینل ہے وہ وارننگ ہمیشہ تک رہے گی جب تک آپ کا چینل ہے بے شک آپ نے آج وارننگ کر دی ہے دس سال بات کر دی ہے پانچ سال بات کر دی ہے تین سال بات کر دی ہے جب بھی کی کمیونٹی گارڈ لائن کی جب آپ نے اس کی وارننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو وارننگ آ جانی ہے وارننگ آئے گی چھے دن آپ پوسٹنگ نہیں کر سکتے چھے دن کے بعد وارننگ رہے گی پوسٹنگ آپ کر سکتے ہیں پھر دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی ایسی وارننگ کر دی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی سٹرائک واہ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے نبی دن کے اندر تین مہینے کے اندر اندر کوئی ایسی وارننگ نہیں کی تو آپ کی سٹرائک ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی وارننگ بیسے کی بیسے رہے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے چینل پہ اور وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری جو سٹرائک ہے وہ کب کی آئی ہوئی ہے اور وہ اب تک ہے اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے گی اور اس کا مطلب وہ نہیں جانے مالی اگر جان نہیں ہوتی تو میری چلی جانے اگر جا سکتی ہوتی تو میں نے خود اٹھا لیتی تو دوستو اب میں آپ کو اپنے چینل پہ لے کر آ رہا ہوں اور ہم کپیٹو کی سکرین پہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلیں گے میرے چینل میں جائیں گے اور یہ ہے میرا چینل جس پہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اس میں سٹوڈیو میں جائیں گے اور سٹوڈیو پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اور یہاں پہ آپ کو وہ جو وارنی کا اس سنب آپ کو یہ دیکھیں یہ چینل وائلیشن ایکٹیو کمیونٹی گائرلیند سٹرائک یہ بیسیکلی سٹرائک نہیں ہے یہ وارنیگ ہے اور یہ سٹرائک میں کاؤنٹ نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں اور یہ اکتیس جولائی سے آن ورڈ آ رہی ہے مجھے اور ابھی تک کم از کم اس کو دو ہزار اکیس میں آئی تھی مجھے اکتیس جولائی اس کو اس کے ٹو ایرز نہیں تو ڈیڑھ سال تو اس کو ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ جب آپ کو کمیونٹی گائرلیند سٹرائک آتی ہے تب آپ ایک ہفتہ پوسٹنگ تو نہیں کر سکتے کوئی بھی اور ایک ہفتہ کے بعد پوسٹنگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے پوسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کوئی بھی سٹرائک کے بعد ایک ہفتہ آپ پوسٹنگ نہیں کر سکتے آپ کو سزا کے طور پر وہ بہن کر دیتے ہیں کہ ایک ہفتہ آپ مزید کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکتے بے شک وہ وان ٹو وارننگ کچھ بھی ہو اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد یہ کتیس جولائی سے آئی اگر ختم ہو نہیں تو دوستوں میں نے خود کر دی اس کے بعد میں نے جیسے مجھے آئی اور میں نے اپنے کانٹر تھا وہ تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب وہ بیسیکلی پتہ نہیں کیا تھا کس وجہ سے آئی آئی ڈانٹ ٹھنک سو کہ وہ آنے چاہیے تھی یا پھر نہیں آنے چاہیے تھی لیکن یوٹیوب کے الگوریثم کے مطابق وہ کمیونٹی گائیڈلینڈ کے خلاف تھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو وارننگ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی سٹرائک ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نام انشان بھی نہیں رہتا لیکن یہ وارننگ کا نام انشان رہتا ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پہ بسیکلی دو قسم کی سٹرائکز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتی ہے کوپی ریٹ سٹرائک اور ایک کمیونٹی گائیڈلینڈ سٹرائک ٹھیک ہے میں اس کے سیکشل ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کے ڈینجروس ہو گیا کونٹنٹ ہارمفل کونٹنٹ اور کچھ کسی بھی قسم کا جو اس کا کونٹنٹ ہے وہ اس کی کمیونٹی گائیڈلینڈ کے خلاف آتا ہے تاکہ اس کے جو بچے نہ دیکھ سکیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ کمیونٹی گائیڈلینڈ کے خلاف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو بندہ پوشت کرتا ہے پھر اسے سٹرائک بھی آتی ہے یہ چیز آپ نے اچھے سے سمجھ لینی ہے کہ کوئی اس قسم کا آپ نے کونٹنٹ یوٹیوب پر نہیں ڈالنا جو کہ ہارمفل ہو اور ڈینجروس ہو ٹھیک ہے تو وہی چیز استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کی ویورز اور آپ کے لیے بیسٹ ہو ٹھیک ہے غلطی سب سے ہوتی ہے اسی غلطی کو مدر نظر رکھتے ہو انہوں نے وارنی کی چھوٹ دیو ہی ہے کہ وارنی کے طور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کونٹنٹ ٹھیک نہیں ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ پروپر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ایک چیز تو کنفرم ہے کہ کمیونٹی گائل لائنڈ جو وارنی کے یہ تو نہیں جاتی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے پہ چینل پہ ٹھیک ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈی آپ کو پساندہ ہوگی اور کمیونٹی گائل لائنڈ وارنی کی سارا سنیریو ہے وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک ان شیئر کر دیں اور کسی قسم کا بھی کوئی confusion ہے کوئی ڈاؤوٹ ہے تو میں آپ پر 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 ویڈیو بنائے آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا آپ کو گائیڈ کرنا ہی پروپر ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو پروپر گائیڈ کرتا لوں گا آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں مزید کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ